جھوٹی سی قیامہ بس تیری نایات مٹا گئی ہلا گئی میرا جنو انسان اللہ کی بنائی گئی سب سے خوبصورت مخلوق جس کے بغیر کائنات کی تکمیل ناممکن ہے لیکن یہ انسان اللہ کا شکر گزار ہونے کی بجائے اپنی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے اور ان کے حصول میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے یہ بھی کہ اس نے ایک دن مرنا ہے اور اپنے عمال کا حساب دینا ہے میں مدد ان غافل انسانوں کو ان کی موت سے پہلے آخرت سوارنے کا ایک موقع دینے آیا ہوں کدھر مر گئے سب؟ کیا یہ سارا کام میں کروں گا؟ آخر کدھر چلے گئے سب لوگ؟ میں یہ گوشت اکیلا کیسے بنا ہوا؟ سمجھ نہیں آتی آخر چلے کہاں گئے؟ تم پولیس والے ہو تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ میں تو بس ایک پیغام رسا ہوں تمہارے لیے پیغام لیا ہوں تم مجھے پاگل بنا رہے ہو ہاں؟ مطلب کی بات کرو کیا ہے؟ تو پھر سنو عبداللہ تمہارے ہاتھ پاؤں یہ مرے ہوئے جانور سب ہی اللہ کے حضور گواہی دیں گے تم اپنی موت کے آنے سے پہلے عبداللہ حساب ٹھیک کر لو کہنا کیا چاہتے ہو ہاں؟ مردہ جانور موت یاد دلاتے ہیں کسی کا بیمار ہونا موت یاد دلاتا ہے کیڑوں کا زمین پر رینگنا ہمیں موت کی یاد دلاتا ہے عبداللہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے؟ موت کا پیغام ہے عبداللہ اپنے حساب کتاب پورے کیے بغیر دوسری دنیا میں مت جانا یا اللہ خیئے بھائی بھائی جانور آگے ہیں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں تم فکر نہ کرو ایسا کرو اپنے بابا کے ساتھ میرے بابا کی دکان پہ آ جانا ٹھیک ہے پیٹا اوہ آج تو آپ لیٹ ہو گئے بابا خیریت تو ہے میری بیٹی نے آج مجھے اٹھایا نہیں نا تب ہی لیٹ ہو گیا جلدی اٹھا کریں بابا یہ عادت ڈالنی پڑے گی آپ کو آٹھ دن بعد میری شادی ہے اور آپ ہیں کہ مجھے ابھی تک بچی سمجھتے ہیں تو کیا ہوا؟ میرے لیے ابھی تم بچی ہی ہو چلو میری جان میرے بابا جیسا کوئی نہیں ہے ارے ہاں بابا آج میری ایک سٹوڈنٹ آپ کی دکان پہ آئے گی بہت اچھی سٹوڈنٹ ہے وہ میری میں کچھ پیسے اسے دینا چاہتی ہوں اور آپ کو بھی اس سواب میں شامل ہونا پڑے گا اور اسے کچھ گوشت بھی دلوا دیجئے گا وہ ضرورت مند ہے بابا جانتے ہیں اس کے بابا کے پاس کوئی کام بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹیچر ساہبا جو آپ کا حکم میں گوشت دے دوں گا اسی لیے میرے بابا سب سے اچھے ہیں خدا حافظ بابا ٹھیک ہے آنٹی پیسے بعد میں دے دیجئے گا بہت شکریہ بیٹا جی کوئی بات نہیں سلمان صاحب بہت بیزی ہیں آپ وہ مجھے بھی کیا تھوڑا سا گوشت دیں گے آپ تمہارے لیے گوشت نہیں یہ پھول ہے اس لیے تم مجھے اچھے لگتے ہو ان پھولوں سے بھی کہیں زیادہ ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں ابھی بھی پوچھ ہی رہے ہو چلو شاپنگ پر میں نے اببو کو پتا دیا تھا کہ ہمیں شاپنگ پر جانا ہے ایک منٹ بولے بادری بھائی ہم کتے کا گوشت لے کر آ گئے ہیں آپ اپنے آدمیوں کو بیچے کیوں اتار لیں جلدی کیجئے بادری بھائی کیا ہوا سلمان نہیں کچھ نہیں ہوا تم یہی دکان پر رکھو اور میں بس ابھی آیا مگر یہ پکڑو زرہ مردہ جانور موت کی یاد دلاتے ہیں یہ سب کیا ہے انکل تم یہاں کیا کر رہے ہو دکان پر کیوں نہیں گئے تم تو اس لئے آپ نے کبھی مجھے یہاں نہیں آنے دیا مجھ سے کیوں چھپایا آپ نے کیوں کہ تم سے یہ برداشت نہیں ہوگا چلو اب سیدھا دکان پر جاؤ نہیں میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا اس کی اجازت نہیں دوں گا میں آپ کو تم ہوتے کونوں مجھے اجازت دینے والے ہاں میں کئی سالوں سے یہ دکان ایسے ہی چلا رہا ہوں اور کسی نے روکنے کی جرت نہیں کی تم مجھے کیا روک ہوگے میری بات سنو جو تم نے دیکھا اسے بھول جاؤ انکر آپ یہ نہیں کر سکتے انسانوں کو حرام گوشت نہیں کھلا سکتے آپ آپ یہاں انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اللہ کو کیسے دھوکہ دیں گے بتائیے مجھے آپ کو ڈر نہیں لگتا ہاں نہیں لگتا میں انسانوں کو مارتا ہوں کیا یہ جانور اٹھ کر لوگوں کو سب کچھ بتائیں گے ہاں جب یہ وقت آئے گا تو میں خود ہی یہ سب کچھ دیکھ لوں گا لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب جاؤ اور جا کر بیرن کا دھیان رکھو چلو جلدی جاؤ دکان پر جلو جاؤ دکان پر جلدی جلدی جاؤ جاؤ دکان پر بادری کام خراب نہ ہو جائے وہ ایسا نہیں کرے گا وہ میرا ہونے والا داماد ہے وہ ایسا کس لیے کرے گا چلو چلو تم اپنا کام کرو شاوال جلدی جلدی نہیں کر سکتا میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا بیرن بیرن کیا کہے گی مگر یہ سب نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہیلو پولیس میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں بادری کساب کی دکان پر جی وہ مردہ جانوروں کا گوشت بیچا جاتا ہے آپ یہاں کر دیکھ سکتے ہیں چلو جلدی کام کرو ہاتھ مت رکھو بادری بھائی بادری بھائی بادری بھائی جلدی سے سب کو چھپا لوں خیر تو ہے بھائی پولیس میں جو اپنا آدمی ہے نا اس کی کول آئی ہے پولیس ادھر آ رہی ہے کسی نے آپ کے بارے میں ان کو خبر دی ہے سلمان بھائی سلمان چلو بس ابھی جو بھائی دیا ہے سر لیکے جا رہے ہیں چلو ٹھیک ٹھیک اٹھا رہے ہیں سر آجو 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 ادھر ادھر چلو 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 میں یہ کرنے پر مجبور ہوں کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہی لے گا ہلنا مت ہاتھ اوپر اٹھاؤ جلدی کرو کوئی حرکت نہ کریں سب اپنے کام چھوڑ کر ایک طرف کھڑے ہو جاؤ چلو 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 جلدی کرو خوش آمدید انسپیکٹر صاحب خیر تو ہے نا مردہ گوش بیشتے ہو ہمیں خبر ملی ہے کیسی خبر کون سے خبر سب ہی جانتے ہیں کہ میں صرف تازہ گوشت ہی بیشتا ہوں ہمیں تلاشی لینی ہے ہاں ضرور لیجئے کیونکہ میں نے قانون کا ہمیشہ احترام کیا ہے سب آپ کے سامنے ہیں لیجئے تلاشی چلو چلو اس طرف آؤ یہ پکڑو اور ادھر دیکھو چلو 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 چل سر ہم نے اندر دیکھ لیا ہے کچھ بھی نہیں ملا ٹھیک ہے چلو آجاؤ چلو نکلتے ہیں یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے چلو نکلو یہاں سے کچھ نہیں ملا یلو بیٹھا اور اپنے ٹیچر کو تھینکس بولو نہیں کوئی بات نہیں میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا سب کچھ تم میری بیوی بنوگی اور ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے کیا ہے یہ سب باتا کیا ہے یہ سب تم میرے داماد بننے والے ہو نا تو پھر میرے بارے میں پولیس کو اطلاع کیوں دی بھول گئے جب تم بھوکے تھے تو میں نے تمہیں کھانا دیا تمہارے بیمار باپ کے علاج پر پیسے کچھ نے لگائے میں نے وہ پیسے میں نے اپنی محنت سے کمائے تھے میرا حق تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہا تھا نا آپ کو کہ یہ گوش نقصان دی ہے میں انسانیت کا یوں نقصان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا کیا نقصان ہے تم نے میرے گوش سے ہوتا ہوا کون سا نقصان دیکھا ہے تم انسانیت کے ٹھیکے دار ہو اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ سب حلال گوش بیچتے ہیں کیا جانتے ہو گوش کتنا مہنگا ہیں اگر میں یہ سب نہ کروں تو دو دن میں سڑک پر آ جاؤں گا بھیکاریوں کی طرح آج مجھے سمجھ میں آ گیا آپ صرف امیر ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ بیٹھ کر تھنڈے دیماغ سے سوچئے یہ پیسے حرام ہیں انکل حرام ہیں یہ پیسے حرام اور حلال کی تمیز اب تم مجھے سکھاؤ گے اور یاد اٹھو اب میری دکان پر مت آنا میں منگنی بھی توڑتا ہوں بیرن کو بھول جاؤ یہ شادی نہیں ہوگی سمجھے تم یہ شادی نہیں ہوگی بس آپ ایسا نہیں کریں گے کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا انکل ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں بیرن کو میں سب کچھ بتا دوں گا بیرن آپ کی طرح نہیں ہے وہ میری بات ضرور سنے گی میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اب میری آنکھوں کے سرمیں مار ڈالوں گا اگر تم میری بیٹی کے پاس مظر آئے تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا جان سے مار ڈالوں گا اُسا رگرو ٹھیک ہو نا بیٹا کہیں چوڑ تو نہیں لگی جی شکریہ میں ٹھیک ہو کیا مطلب ہے بابا میں کیوں نہ ملوں اسے ایک ہفتے بعد میری شادی ہونے والی ہے اسے یہ شادی نہیں ہو سکتی بیرن کیوں بابا کیا ہو گیا ہے ایک دم ایسا کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا بادری ساکھ کیونکہ اس کمینے نے پولیس کو میری جھوٹی خبر دی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا سلمان نے یہ سب کیا اچھا 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 اپرام سے یہاں بیٹھیں میں مرتا گوشت بیچتا ہوں اور یہ بھی کہا کہ میں گدھے اور کتے کا گوشت بیچتا ہوں بابا سلمان آپ پر الزام کیسے لگا سکتا ہے آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تم اس کو نہیں جان پائی مگر میں اسے جان گیا وہ ایک نمبر کا کمینہ ہے بیٹی اس نے میرے پاس اتنی دیر کام کیا اور میرا ہی نہیں بنا بابا آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میرا سلمان ہرگز ایسا نہیں کر سکتا تو میں کیا تم سے جھوٹ بول رہا ہوں وہ کب سے اپنی دکان بنانا چاہتا ہے مجھے ختم کرنا چاہتا ہے کان کھول کر سنرو تمہاری شادی اس سے نہیں ہوگی سلمان سلمان ایسا نہیں کر سکتا بابا اس نے کیا ہے مگر شکر ہے کہ پولیس کے سامنے وہ کچھ بھی ثابت نہیں کر پایا اس نے مجھ پر جو بہتان لگایا وہ جھوٹا تھا یہ منگنی ٹوٹ چکی ہے اب تم اس سے نہیں ملوگی اور نہ ہی بات کروگی بابا منگنی توڑنا اتنا آسان ہے کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں خود جاؤں گی اور اس سے پوچھوں گی بیرن رکو بیٹا تم کہاں جا رہی ہو جانے دو اسے اسے اپنے کانوں سے سن لینے دو سلمان جلدی دروازہ کھولو سلمان سلمان بیرن کیا یہ سچ ہے بابا نے جب اس سے کہا وہ سچ ہے کیا تم نے ان کی دکان پر ریٹ کروائی ہاں وہ میں نے خبر تو دی تھی مگر شرم آنی چاہیے تمہیں سلمان ڈوب مرنا چاہیے میرے بابا نے تمہیں کام دیا اپنی بیٹی دی اور تم نے تم نے ان کو یہ سلا دیا یہ سلا دیا تم نے شکریہ اسی طرح آدھا کرتے ہیں نہیں بیرن میں قسم کھاتا ہوں میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک لفظ اور مت بولنا سلمان میرے بابا ایسے انسان نہیں ہے تم نے یہ سب اپنی دکان کھولنے کیلئے کیا ہے نا کیا نہیں بیرن میرا یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں تمہارے بابا لوگوں کو گتوں کا اور اور کتوں کا گوشت بیچتے ہیں آج سے سب کچھ ختم ہو گیا یہ لو اپنی انگوٹھی اور اب کبھی میرے سامنے بتا آنا آج کے بعد سب ختم ہو گیا میں مر گئی تمہارے لیے بیرن بیرن مت جاؤ بیرن میری بات سنو میں نے جو کہا وہ سچ ہے میری بات سنو بیرن میرا یقین کرو مت جاؤ یہ الگ ہو ہی گئے اگر تم ان دونوں کا تعلق مزید خراب کر دو تو میں اپنی بیٹی بیرن کی شادی تم سے کرنے کے لیے تیار ہوں یہ کام آسان ہے بابا بیرن بس ہاں کہہ دے ابھی تو بہت بڑے کام کرنے ہیں بہت بڑے ہم 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 ایسا کرنے سے میں بیرن کو کھو دوں گا پھر بھی خبر دی میں نے اس کو بتانے کی کوشش کی مگر اس نے بات نہیں سنو تم نے اچھا کیا بیٹا گناہ کے سامنے خاموش رہنا بھی ایک گناہ ہے تم نے اچھا کیا جو خاموش نہیں رہے اب فکر نہ کرو کیسے فکر نہ کروں بابا بادری ابھی بھی وہ گوشت لوگوں کو بیچ رہا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو حرام گوشت کھلا رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا بابا تم چاہو تو کر سکتے ہو کیا کروں میں اب کیسے ثابت کروں گا میں یہ نہیں ہو سکتا بابا نہیں ہو سکتا تم اپنی چھوٹی سی دکان کیوں نہیں کھول لیتے جہاں پہ صرف حلال گوشت بکے گا بس اور دیکھ لینا سچائی کو کوئی مات نہیں دے سکتا شکریہ بابا خوش آمدید جی بہت شکریہ مبارک حسلمان بہت بہت مبارک ہو آپ کو جی پلیز تشریف لائیے جی بہت شکریہ بہت مبارک ہو حسلمان بہت مبارک ہو آپ کو دیکھ لیا سب کچھ اپنی آنکھوں سے تمہارے دل میں اب تو کوئی شک نہیں رہا یہ لڑکا یہی کرنا چاہتا تھا اب تمہیں یقین ہو گیا میری بات پر کہ میں سچ کہہ رہا تھا جی آئیے تھینکیو جی آئیے بیرن 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 میں جانتا تھا تم آؤگی یقین ہو گیا مجھے یقین ہو گیا یہی چاہتے تھے تم تم نے سب کچھ اس دکان کے لیے کیا تمہاری حقیقت میرے سامنے آ گئی بیرن میں نے یہ دکان کس لیے کھولی ہے جانتی ہو میں تمہارے بابا کو اب یہ کام نہیں کرنے دوں گا تم ابھی تک میرے بابا پر الزام لگا رہے ہو تم نے اس دکان کو کھولنے کے لیے مجھے چھوڑنا بھی مناسب سمجھا تم یہ کیسے کر سکتے ہو سلمان کیسے دھوکہ دے سکتے ہو ہم سب کو بیرن میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا اگر کوئی دھوکے باز ہے تو وہ تمہارے بابا ہے لیکن ایک دن سچائی تمہارے سامنے آئے گی اور اس دن تم پہلے کی طرح میرا انتظار کرو گی اب شاید وہ دن کبھی نہیں آئے گا سلمان کبھی نہیں کیونکہ میں ویدات سے شادی کر رہی ہوں کیا بیرن 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 رک جاؤ مات جاؤ بابا میں ویدات سے شادی کیلئی تیار ہوں نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گئے ویدات صاحب مجھے پتا ہے بابا نے بتایا ہے تو پھر کل ملاقات ہوگی ہاں واقعی میں خوش ہوں کیونکہ آپ نے اپنی بات پوری کی اب میری باری ہے بابا جان آرڈر تو صرف آپ کو ہی ملے گا بس آپ سارا مال اکٹھا کر لیں گے نا یعنی سب کچھ ٹائم پہ مل جائے گا نا سب تیار کر لوں گا اور مال بھی ڈھونڈ لوں گا یہ مال سو فیصد گائے اور بچڑے کے گوشت کا ہوگا آپ پیسے تیار رکھنا ہے ہلو سلیم جانور اکٹھے کر لیے کیا آرڈر مل گیا اللہ جو دے رہا ہے اسے اکٹھا کر لینا چاہیے ابھی کام شروع کرو اور میرے آنے تک جلدی سے مال اکٹھا کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب مجھے جانا چاہیے اگر جانور مل گئے تو آپ کا آرڈر بھی تو تیار کرنا ہے خدا حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ شام کو ملتے ہیں تم یہاں بادری کے ساتھ کیا کر رہے تھے تمہارا کیا کام ہے یہاں تم اس لڑکی پر کیسے نظر رکھ سکتے ہو جس کی منگنی ہو چکی ہے تمہیں شرم نہیں آتی کس طرح کے مرد ہو تم بس مجھے بیرن سے ملنا ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ تو تمہیں بیرن سے ملنا ہے بولو بیرن تم یہاں کیا لینے آئے ہو میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا اور تم بھی مجھے پسند کرتی ہو یہ سچائی ماننے سے انکار کیوں کرتی ہو کہ مجھے چاہتی ہو ہماری منگنی کب کی ٹوٹ گئی سلمان کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو جی بولیے بیرن صاحبہ ہماری ایک سٹوڈنٹ آئیشہ جلماس بے ہوش ہو گئی ہے اسے ہسپیٹل لے کر جانا ہے کیا اوہ میرے خدایہ میں ابھی آتی ہوں بیرن بیرن کیا ہوا آئیشہ کیوں بے ہوش ہو گئی ہے سر آئیشہ اچانک بھی ہوش ہو گئی ہے موسیقی آپ کی بیٹی کو جگر کا مسئلہ ہے مگر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گی کیا مطلب ڈاکٹر صاحب کیا آپ کے گھر میں کتہ ہے نہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر میں کتہ تو کیا کوئی بھی جانور نہیں ہے مگر انسان کو یہ بیماری کتے کی وجہ سے ہوتی ہے انسان کو بہت سی بیماریاں لگتی ہیں وہ بھی کتے کی وجہ سے میری بیٹی کو یہ بیماری کیسے لگ گی ڈاکٹر صاحب بازاری گوشت سے بھی ہو سکتی ہے گوشت سے لگ سکتی ڈاکٹر صاحب ہاں اس نے گوشت کھایا تو تھا لیکن آپ جس جگہ سے گوشت لیتے ہیں برائے مہربانی احتیاط سے لیا کریں اگر دکاندار پر یقین نہیں تو نہ لیں آپ کی بیٹی نے یا تو گھر سے یا پھر سکول سے کچھ ایسا ویسا کھایا ضرور ہے یہ آپ کے لیے اب کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی نا بیماری بہت خطرناک ہے علاج بھی بہت مشکل ہے یہ گوشت بہت خراب تھا اس لیے علاج کافی مہنگا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا بہت شکریہ آئیشہ کیسی ہے اللہ تمہیں پوچھے گا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے یعنی میں میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی چانتی ہو میری بیٹی بیمار کیوں ہے تم نے جو گوشت دیا تھا اس کی وجہ سے اس گوشت میں کتے کا گوشت تھا سمجھی تم رکھیے رکھیے ایک منٹ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے دفعہ ہو جائے یہاں سے ابھی بھی اپنے باپ کو بے گناہ کہہ رہی ہو پلیس ریلیکس ہو جائیے چھوڑوں گا نہیں میں تم لوگوں دیکھ لے نا تم چلو شاہ باش جلدی سے اپنا کام ختم کرو کر رہے ہیں کر رہے ہیں ہو گیا بس جلدی چلدی چلدی سے کام ختم کرو اللہ تم کو سزا دے گا اس کی کون ہو تم انسانیت نہیں ہے تمہیں زرہ سے بھی انسانیت نہیں ہے تمہاری وجہ سے میری بیٹی بیمار ہو گئی حساب دھو گے تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا بیمار ہونے والے موت کی یاد دلاتے ہیں تم ہوتے کون ہو میری جگہ پر آ کر اس طرح سے مجھ سے پاک کرنے ہو رہے ہیں تمہاری بیٹی کبھی نہیں تمہارا بھی جینا حرام کر دوں گا اس دنیا میں اور تم موت ماغو گے سمجھ گے تم بابا بیٹی تم یہاں کیوں آئی ہو آج میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا دیکھ لیا سلمان ٹھیک کہتا تھا آپ غلط تھے میں نے آپ کا یہ کین کر کے بہت بڑی غلطی کی بابا بیرن رکو چھوڑیے میں آپ کی کچھ نہیں لگتی میں نے جو بھی کیا بابا بابا دروازہ کھولیں آپ ایسا نہیں کر سکتے بابا دروازہ کھولیں بابا 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 دروازہ کھولیں بابا وباباón چھوڑ Tumblr موسیقی کیوں کی آپ نے ایسا اچھا تو بابا سب کچھ یہاں پر چھپاتے ہیں دروازہ کھولیں بابا بابا دروازہ کھولیں بابا بابا سلمان میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا کہا تھا نا سلمان تم ٹھیک کہتے تھے میں نے ہر چیز دیکھ لی ہے ریلیکس رہو میں نے اببو کو گوشت مکس کرتے ہوئے دیکھ لیا اور انہوں نے مجھے یہاں بند کر دیا سلمان ہمیں اببو کو روکنا ہوگا انہیں ایک سکول سے بھی آرڈر ملا ہے اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو بہت سے بچے وہ گوشت کھا کر بیمار پڑ سکتے ہیں سلمان پولیس کو کال کرو پہلے بھی کال کی تھی کیا ہوا تم جانتی ہو اب پھر کرو اب ہم انہیں روک سکتے ہیں سلمان دیکھو گوشت بھی ادھر ہے سلمان جلدی کرو اگر تم یہاں نہ ہوئی تو تمہارے بابا یہ سب غائب کر دیں گے اچھا میں ابھی پولیس کو لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے اے رکو رکو بھاگو بھاگ بودری بھائی بابا وہ کمینہ ادھر آیا تھا نا تم نے اسے میرے بارے میں سب بتا دیا نہیں بابا بابا کوئی یہاں سے لے جا سکتا تھا مگر چھوڑ گیا تمہاری آپس میں بانٹ ہو گئی ہے مگر مجھے کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا وہ چاہے کچھ بھی کر لے مگر میں اسے اتنی جلدی سے نہیں چھوڑوں گا وہ مجھے چانتا ہے میں نہیں ہاروں گا کبھی نہیں ہاروں گا اس کو باندھو اس کا موں بھی بند کر دو اس سے دوسری طرف لے جاؤ بابا سلمان کو اس جگہ کا پتا نہیں بابا پولیس آ رہی ہے گوش جلدی ٹرک میں رکھو چلو اوکے بھائی اور ہاں سلمان کی دکان میں بھی تھوڑا گوش رکھاؤ تاکہ پولیس کو پتا چلے کے کون مجرم ہے اور کون نہیں ہے نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے لے جاؤ اسے مت کیجئے بابا ایسا جلدی یہ کنا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو بانگو سے گھرہ دار لو ہاں اب اندر ہی بابا دار لکھتا ہے بابا دار کرنو تم کوئی ہی لگا نہیں بابا دار کوئی اپنی جگہ سے نہیں لے بابا دار 71 میں یا �ے هنا موسیقا ہ Bru безопас وہ رژی بابا دار اب بابا دار رو حال بابا دار بابا دار موسیقا 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 اس نے اپنی بیٹے کو اندر بھاندھ کر رکھا ہے آپ میرے ساتھ آئیے اس کی بیٹی سے ہی آپ کو سب سچائی پتا چلے گی آئیے یہی تھی اسے یہی بند کیا تھا یہ مجھ پر اس لیے الزام لگا رہا تھا تاکہ اس کی دکان کو چیک نہ کیا جائے یہ کیا کہہ رہے سلمان بھائی یہ آدمی آپ کو گمراہ کر رہا ہے میری دکان میں کچھ نہیں ہے چلے پھر ان کا بھی شک نکال دے تو ٹھیک ہے چلیے میرے ساتھ جائیے چلے سلمان کی شاپ پر موسیقی موسیقی چلو چلو جلدی کھولو شاک سے تلاشی لیجیے اور دیکھ لیجیے چلو اندر آو پوری دکان کی تلاشی لو چلو یہ کیا ہے موسیقی 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 کیوں کیا آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے ایسا میں تو آپ کی بیٹی ہونا میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا نا تو سلمان اور نا ہی تم یہ بات سہن میں بٹھا لو نیچے بیسپینٹ میں جا کے چیک کرو اوکے سر ہاں ہاں چلو چلدی چلو یہ دیکھیں سر یہ کیا ہے گوشت کٹھا کرو یہ جھوٹ ہے سر یہ انہی لوگوں نے رکھا ہے اریس کر لو اسے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جلو جلو یہ جھوٹ ہے سر ایک منٹ میری بات تو سنیئے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جناب میں کہہ رہا ہوں یہ سب اس بادری کی چار میرا یقین دیتی ہے رکھئے یہ سب میرے بابا نے کیا ہے اس سلمان کو چھوڑ دیجئے میرن چھوڑ دیجئے اسے اس پر چھوٹا ایزام لگایا گیا ہے مات کیجئے مات لے کر جائیے اسے مات لے کر جائیے اسے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ما قد strip مات لگا جا نعم 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 شکر کی نعم موسیقی 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 یہ کیا ہے چھوڑو دفعہ جاؤ ہٹو دو رہتو مجھ سے یہ کھیڑے دیکھنے چھوٹے ضرور ہیں لیکن یہ تمہاری بہت بری حالت کر دیں گے اللہ کا عذاب ہے یہ تمہیں معافی نہیں ملے گی تم توضف میں ہی جلو گے تمہیں ہمیں حرام کلایا ہے تم نے یہ خود کیا ہے عبداللہ تم نے خود بھی حرام کھایا ہے پھر یہ حرام تم نے بچوں کو کھنایا تھا عبداللہ تم نے جو حرام کھایا تھا وہیں تمہارے لئے عذاب بن گیا بابا بابا میرے بابا یہاں کیوں ہے سلمان نے انہیں معاف کر دیا ہے ہم سب نے انہیں معاف کر دیا ہے پھر یہ کیوں عذاب میں مبتلا ہے کیوں جل رہے ہیں دوزخ میں تم نے معاف کر دیا سلمان نے بھی معاف کر دیا مگر وہ لوگ جو گوشت کاکر پہ انہوں نے معاف نہیں کیا انہوں نے جن لوگوں کی جانے لیں جن لوگوں کو بیمار کیا انہوں نے انہیں معاف نہیں کیا حالانکہ وہ جانور جنہیں زبا نہیں کرنا چاہیے ان کا عذاب بھی ان کے سر پہنے ہیں ان کا عذاب کیسے ختم ہوگا عذاب کے لئے کچھ لوگوں کا معاف کرنا ضرور نہیں سب ہی لوگ معاف کریں گے تب ہی یہ عذاب ختم ہوگا بچھاؤ تم اپنے بابا کے لئے دعا کرو پھر شاید انہیں معافی مل جائے کیونکہ اللہ کے خزانے میں معافی کی کبھی نہیں وہ معاف کرنے والا ہے آپ نے یہ کیا کیا بابا اپنی آخرت کو تباہ کر لیا کیوں کیوں آپ نے آپ کو ناخت مہنے والے عذاب میں ڈالا آپ کیوں روڑ رہی ہے ماما تمہارے نانا کی یاد آ رہی ہے بیٹا میرے نانا کیسے فوت ہوئے تھے بتائیے نا میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گی کہ تمہارے نانا کیسے فوت ہوئے تھے مگر وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے رہی ہےUI اب وہ مجھ سے پہ família میں تمہارے نانا کیسے چے پھر پ classics امرارے نانا کیسے نہیں پھر 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 یں onde موسیقی